اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہو خیرے سے ہوں گے تو آج نیو ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور جو آج ہم لوگ آپ لوگ لئے بنا رہے ہیں اوریو کیک بنا رہے ہیں صرف تین چیزوں کو ملا کے آپ ایزیلی گھر میں کیک تیار کر سکتے ہیں کسی کی وردے ہو یا کسی کا سپرائز دینا ہو یا کسی کے لئے جھٹ پٹ میٹھا تیار کرنا ہو بہ آسانی گھر پہ آپ تیار کر سکتے ہیں اوریو کیک اور ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ایزیلی گھر میں چوکلٹ بھی تیار کر سکتے ہیں تو فرینڈز زیادہ باتیں کی بنا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ اسے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بیل آئگرن کے بٹرے کو زیادہ پیس کریں تاکہ اسی طرح ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو گھر اپسکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس آئے تو چلیے تو فرینڈز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے پانچ پیکٹ لیے اوریو بسکٹ کے اب ون بائی ون ہم لوگ اس کو اوپن کر لیتے ہیں ہم لوگ اسی طرح سارے پیکٹ سے بسکٹ نکال لیں گے تو فرینڈز ہم لوگوں نے سارے بسکٹ نکال لیا ہے پیکٹ سے اب لوگ ہم اس کو ہینڈ بیٹر کی مدد سے کرش کریں گے بسکٹ کو اس سے ہم چھوٹے پیس کر لیں گے تاکہ یہ آرام سے اور اچھی طرح کرش ہو جائے تو فرینڈز ہم لوگوں نے بسکٹ کو بہت ہی اچھے طریقے سے کرش کر لیا ہے اب ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے دودھ مکس کر لیا ہے بسکٹ میں تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے اچھے طریقے سے دودھ مکس ہو گیا ہے بسکٹ کے ساتھ اور یہ کتنا اچھا تھک سا بیٹر ٹیار ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس میں ایک چھوٹا چمچ بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں بیٹر پر ید مادیار فرینڈز اگر آپ لوگ کے پاس پرٹر کے گھر پی آئیے میرے بنناو فرینڈز ہوں کوکی بات نہیں ہے آپ لوگ گھر پر ہی کشی بھی کپی کریں پیپر پر اور اس کو اس طرح اور گول شیف میں کٹ لے اور کھڑا سا اوئنگ آن کے تو اور لگا دیں پیپر کو تو یہ جیلی آپ لوگ کا بٹر پیپر گھر پر تیار ہو جائے گا تفرنٹ بوتے چچی کے سن لوگ کا بٹر پیپر تیار ہو چکے اب اسی طرح ہم تھوڑا سا اوئل کک کے سانسے پہ بھی لگائیں گے اچھی طرح تو فرنڈز ہم تھوڑا سا میدہ اس کے پر ڈسٹ کر دیں گے ہم بٹر پیپر رکھ دیتے ہیں اور جہاں ہم لوگوں نے اوریو کیک کا بیٹر تیار کیا تھا وہ دال دیتے ہیں تو فرنڈز پہلے سی ہم لوگوں نے دیکچے کو پی ہیٹ پر گرم کر لیا تھا اور اس کے پر میں بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا نمک بھی دال لیا تھا اب ہم لوگ اس میں بھگ دیتے ہیں دیکھ کر بیٹھے بلکلی آرام سے اور تقریباً آدھا بھینٹے کے لیے تیس سے پینتیس میرے تک ہم اس کو بے گھونے دیں گے اور اس کو اچھی طرح اے لوگ کر دیں کہیں سے بھی اس کی سوا بھار نہ آئے تو فرنڈز ہم لوگوں نے کیک کا بیٹر ڈال لیا ہے اور آپ لوگ کو جو بھی اس میں بابلز نظر آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہلائے اور اس کو ختم کر دیں تاکہ کوئی بھی بابل رہے نہیں تو فرنڈز گھر پہ بہت سانی تیار کریں چوکلیٹ کیک کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ہم لوگوں نے ایک چمچ بٹر لے لیا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگ ایک کریں گے بس کے ہم لوگوں نے دو سے تیل لیا ہے ڈیل میگ چوکلیٹ اور چار سے پانچ چمچ دودھ اب اس کو چلیے ملٹ ہونے دیتے ہیں چوکلیٹ کو تو فرنڈز چوکلیٹ بہت اچھے طریقے سے ملٹ ہو گئی ہے اب ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑا چمچ کوکو پاورڈر اور بکیا تھوڑا سا دودھ اس کو بس کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور فرنڈز ہم لوگ اس میں دو چمچ کنڈینس ملک کے آٹ کریں گے اس کو چیتر پکا لیتے ہیں ہم چوکلیٹ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں تو فرنڈز ہم لوگوں کو آزا گھنٹہ ہو چکے ہیں اب ہم لوگ لکھتے ہیں کہ ہمارا کیک تیار ہوا ہی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز ہم ایک دفعہ تیزی مار کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھی طرح بلکل اچھی طرح پک چکے ہیں کوئی بھی بیٹریس کے ساتھ نہیں آیا کہ ہم لوگ کا کیک بلکل تیار ہو چکے ہیں تو فرنڈز ہم آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں تو فرنڈز ابھی فیلحال بہت زیادہ گرم ہے تو ہم اس کو گرم گرم ڈیش آٹ نہیں کریں گے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں اچھی طرح سے اترے گا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کئی کتنے اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی سوفٹ سا بنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ تیار ہو گیا ہم اس کے اوپر اس کی فروسٹنگ کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے چوکلیٹ اس کی بنائی تھی وہ لگاتے ہیں تو فرنڈز اب ہم لوگ اس کی کوٹنگ کرتے ہیں چوکلیٹ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے ہمارا کک بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گا فرنڈز چوکلیٹ کتنی کریمی ٹھیک اور دلیشیز لگ رہی ہے تو فرنڈز تھوڑا سوڑا دیکھوریٹ کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں نے یہ کریم بھارسے پہ چیز کی تھی جس سے ہم لوگ یہ کچھ سوڑا دیکھوریٹ کر رہے ہیں ہیپے بردے لکھ رہے ہیں فرنڈز اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینلے کو سبسکرائب کرنا بلکل مجھ بھولئے گا فرنڈز آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے ٹرائے کرنے کے بعد آپ لوگ کو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اوریو کیک کتنا آسان اور کتنا مزے دار لگا ہے اور اسی طرح ہماری ہر ویڈیو کو دیکھا کریں ہر ویڈیو پر لائک کریں اگر آپ لوگ اچھی لگتی ہے ہماری جھٹ پٹ کھانے جو بھی تو فرنڈز نیکس ویڈتہ کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا موسیقا